اسلام علیکم ناظرین آج کی یہ ویڈیو سلطنت عثمانیہ کے 34 سلطان سلطان عبد الحمید پر بنائی گئی ہے آپ 21 سپٹیمبر 1842 میں توپ کاپی محل استمبول میں پیدا ہوئے آپ کی والدہ کا نام ترمس کان قادم تھا دس سال کی عمر تھی کہ آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا آپ کی ستیلی ماں پرستو قادم نے آپ کی پرورش کی ساری عمر ان کی شخصیت کا عقص آپ کی شخصیت پر نمائی رہا آپ نے قصر سلطان میں تعلیم حاصل کی علم و عدب کے ساتھ ساتھ عربی فارسی جنانی زبان میں دسترس حاصل کی تصوف کے رموز و معارف سے آگاہی حاصل کی اور ترکی عثمانی زبان میں اشار کہے اور اپنے خیالات کا اظہار کیا آپ کے چچا سلطان عبدالعزیز نے جب یورپ کا دورہ کی تو ایک آلہ سطح کا وفت بھی آپ کے ہمرا تھا اس وفت میں ایک شخص امیر عبدالحمید تھا جو یورپیوں کے سامنے اپنے سادہ نباس اور پاکیزہ قابر طریق سیرت کے ساتھ ظاہر ہوا یورپ کے دورے نے آپ کو بہت متاثر کیا آپ نے یورپ کے بارے میں ازادانہ اور خودمختال پولیسی اختیار کی لیکن آپ کسی یورپی شخصیت سے قطر متاثر نہ ہوئے وہاں اس کی سطاقت جس ترجے کی تھی اور سلطنت عثمانیہ سے کتنا ہی قریب کیوں نہ تھا اپنے بھائی مراد کے بعد آپ نے جمعے رات کے روز 13 اگست 1876 کو تخت سنبھالا آپ کا دور داخلی اور خارجی فتنوں اور مشکلات کا دور تھا اسلامی اتحاد کی سوچ پہلی بار آپ کے دور میں سامنے آئی آپ نے دنیا بھر کے مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنے کی کوشش کی لیکن کئی وجوہات کی بنا پر یہ کوشش کا آرامت ثابت نہ ہو سکی حجاز ریلوے لائن آپ کے اہدے دور میں بچھائی جانے واری لیلوے لائنوں میں اہم ترین لائن تھی دمشق سے مدینہ منورہ تک اس لائن کو بچھانے کا کام 1900 میں شروع ہوا آپ نے لائن بچھانے کے لیے ایک بیان نشد کیا جس کے ذریعے ریلوے لائن کی تعمیر کے لیے اتیات میں حصہ ڈالنے کا کہا گیا جس کی بعد پوری دنیا کے مسلمانوں نے اتیات دیئے 1908 کو یہ ریلوے لائن مدینہ منورہ تک پہنچی لیکن کئی وجوہات کی بنا پر یہ لائن مکہ مکرمہ تک نہ جا سکی پہلی ٹرین اس ریلوے لائن کے ذریعے شام کے شہر دمشق سے مدینہ منورہ 22 اگلس 1908 کو پہنچی یہ دن پوری دنیا کے لاکھوں مسلمانوں کے لیے خوشی کا دن تھا جو سفر پہلے پانچ ہفتوں میں مکمل ہوتا تھا ٹرین کے ذریعے صرف تین دن میں مکمل ہوا آپ اور یہودیوں کی دمیان چپ کلس اس سلطان کے اہم واقعات سے ہے عالمی سے ہونی یہودی تحریک کا لیڈر تھیوڈور حرزل نے یورپ کے تمام عیسائی ممالک سے تائید حاصل کی ان سے دولت عثمانیہ پر دباؤں ڈلوایا تاکہ سلطان سے ملاقات کرے اور فرستین کا مطالبہ کرے حرزل نے کئی طرح سے آپ سے ملاقات کرنے کی کوشش کی لیکن آپ نے منع کر دیا آخر کار 1901 میں کسر یلدیس کے برے ملازمین کی مائیت میں آپ کے ساتھ ملاقات کا اسے موقع مل گیا یہ ملاقات مسرسل دو گھنٹے رہی حرزل نے ایک ماردار بینک قائم کرنے تمام کرزے ادا کرنے اور اس خفیہ میٹنگ کو کسی پریانہ ہونے کی پیشکش کی اور بدلے میں فلسطین میں یہودیوں کو رہنے کی اجازت مانگی لیکن ناکام رہا اس کے علاوہ تھیوڈور حرزل نے آپ کو 20 ملین ٹرکی عثمانی لیرے کی پیشکش بھی کی تاکہ فلسطین میں یہودیوں کو رہنے کی اجازت مل جائے اس کے جواب میں سلطان عبد الحمید نے حرزل کے ایک دوست کے ذریعے حرزل کو ایک خطر سال کیا اور کہا اپنے دوست حرزل سے کہہ دو کہ اس موضوع پر اب کبھی بات نہیں ہوگی کیونکہ فلسطین کی زمین صرف میری ہی نہیں بلکہ پوری قوم کی ملکیت ہے میرے اباؤ اجداد نے اس زمین کی خاطر جنگیں لرہی ہیں اور اسے اپنے خون سے سینچا ہے یہودی اپنے کروروں روپے اپنے پاس رکھیں جب میرا ملک ٹکرے ٹکرے ہو جائے گا تو انہیں فلسطین بغیر معابضے کے مل جائے گا لیکن اس ملک کو پارا پارا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے ہمارے جسم کو ریزہ ریزہ کیا جائے ہاں جیتے جی میں اپنے جسم کو ریزہ ریزہ نہیں ہونے دوں گا اس کے بعد یہودی یورپی ملصوبہ بندی کے ذریعے ایک تحریک جمعیت الاتحاد و ترقی چلائی گئی اور مختلف انظامات کی بنیاد پر 27 اپرل 1909 میں آپ کو مزول کر دیا گیا آپ ایک نمائیہ شخصیت کے حامل تھے آپ کے بارے میں آپ کی بی بی بیدار قادم کا کہنا تھا کہ آپ نے کبھی بغیر وضو کسی سرکاری دستاویس پر دستخط نہیں کیے دس سال مسلسل قید میں رہنے کے بعد آپ نے دس فروری نائنٹین ایٹین کو وفات پر